مردوں کی مسنون نماز ہم آپ کے سامنے مردوں کی نماز کا مسنون طریقہ عملی طور پر پیش کر رہے ہیں جس میں نماز کو اس کے تمام فرائض و عجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کر کے دکھایا جائے گا آپ اس کا بغور مشاہدہ کریں اور اپنی نماز کو مسنون طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو نماز کا حقیقی فیضان حاصل ہو ہم آپ کے سامنے پہلے دو رکعت والی نماز پھر تین رکعت والی اور آخر میں چار رکعت والی نماز کا طریقہ پیش کریں گے تاکہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکیں دو رکعت والی نماز دو رکعت والی نماز یا تو وہ فرض ہوگی جیسے نماز فجر یا واجب ہوگی جیسے واجب التواف یا سنت ہوگی جیسے سنت فجر یا نفل ہوگی جیسے زہر کی نفل سب کی ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہے جسے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جب کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنی نماز تمام شرائط نماز کے ساتھ شروع کرے یعنی یہ کہ اس کا بدن ظاہری ناپاکی سے پاک ہو اور اسے ناغسل کی حاجت ہو اور نہ ہی وضو کی اور ایسے پاک اور باوقار کپڑے پہنے جو مکمل سطر پوشی کریں یہ بھی اتمنان کر لے کہ وہ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کا وقت ہو پھر پاک جگہ پر قبلے کی طرح مو کر کے سیدھا کھڑا ہو دونوں پاؤں اس طرح سیدھے رکھے کہ ان کی انگلیاں قبلہ رخوں اور دونوں پنجوں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رہے شرائط نماز کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارا ویڈیو انوار نماز حصہ اول ہماری ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل پر ضرور ملاحظہ فرمائیں پھر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے اس طرح کی دونوں ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں انگوٹھے کانوں کی لو کو چھولے تو یہ بہتر ہے انگلیاں عادت کے مطابق درمیانی حالت میں ہوں نہ بلکل ملی ہوئی نہ ہی زیادہ کھلی ہوئی ہوں تکبیر تحریمہ کے وقت وہ نہ ہی اپنا سر جھکائے اور نہ ہی اسے آسمان کی طرف کرے بلکہ اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا رہے پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل میں کرے اور اگر نیت زبان سے بھی کہلے تو بہتر نیت کرتا ہوں میں دو رکعات فرض نماز آج کے فجر کی واسطے اللہ تعالی کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے لا کر باندھے اللہ اکبر اب آپ ہاتھوں کو بادنے کا مسنون طریقہ ملاحظہ فرمائیں نمازی پہلے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ناف کے نیچے رکھے پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے اور چھنگلی اور انگوٹھا کلائی کے ارد گرد حلقے کی شکل میں رکھے اور بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر بچھا دے اپنی نظر سیدے کی جگہ پر مرکوز کر لے اس کے بعد سنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھے اس کے بعد الحمد شریف پڑھے اور آخیر میں آمین کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین اب کوئی سنت یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں بلائے قیرت میں مخارج اور ترتیل کا ضرور خیال رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقُ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبِرَ قیرت سے فارغ ہو کر رکوع کرے اس طرح کی کھلے ہوئے اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور کہتے ہوئے جھکتا جائے یعنی تکبیر کی ابتداء جھکنے کی ابتداء کے ساتھ ہو اور ختم اس وقت ہو جب پورا رکوع میں چلا جائے اللہ اکبر رکوع میں انگلیوں کو خوب کھلا رکھے اور ان سے گھٹنوں کو پکڑ لے اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں پر سہارہ دے رکوع میں پیٹ کو سیدھا بچھا دے سر کو نہ اونچا کریں نہ جھکائیں بلکہ سر اور پیٹ ایک سیدھ میں رہیں بازو پہلوں سے جدہ رہیں اور سیدھے رہیں اور پنڈلیاں بھی سیدھی کھڑی رہیں رکوع میں نظر دونوں پاؤں کی پشت پر رہے پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم تین بار پڑھے کہ یہ سنت ہے یہ تسبیح پانچ یا سات بار پڑھنا مستحب ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اتمنان سے رکوع کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھے اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کی سین کہتے ہی اپنا سر اٹھائے اور سمی اللہ لمن حمیدہ کی ہاں پوری ہونے تک سیدھا کھڑا ہو جائے سمی اللہ لمن حمیدہ پھر سیدھا کھڑا ہو کر اللہم ربنا و لک الحمد کہے اللہم ربنا و لک الحمد ربنا لک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی مگر ربنا و لک الحمد کہنا بہتر اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہم ربنا و لک الحمد کہے جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھ لٹکائے رہے ہاتھوں کو نہ باندھے اس طرح سیدھے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں قومہ میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا کھڑا رہے کہ یہ واجب ہے حالت قومہ میں اپنی نظر سیدھے کی جگہ رکھے کہ یہ مستحب ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے میں جائے اللہ اکبر اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے پھر وہ زمین پر پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ پھر ناک اور پھر پیشانی رکھے سیدھے میں سرزمین پر اس طرح رکھے کہ دونوں کان دونوں انگوٹھوں کی سیدھ میں ہوں حالت سیدھا میں ناک کی ہڈی اور پیشانی زمین سے ضرور لگائے اور پیشانی کو اس طرح رکھے کہ اچھی طرح قرار پکڑ لے سیدھے میں سرزمین پر اس طرح رکھے کہ دونوں کان دونوں انگوٹھوں کی سیدھ میں ہوں سیدھے میں دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین پر اس طرح لگنا کہ ان کے سرے قبلہ رکھوں سنت ہے جبکہ کم از کم ہر پاؤں کی تین تین انگلیوں کے پیٹ زمین پر اس طرح لگنا کہ ان کے سرے قبلہ رکھ رہے واجب ہے اگر سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے یا صرف انگلیوں کے سرے زمین سے لگے مگر ان کا رخ قبلے کی طرف نہ ہوا اس صورت میں نماز نہیں ہوگی اکثر حضرات اس سے غفلت برتے ہیں اور ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں آپ اس سے ضرور بچیں سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی رہیں اس طرح کی سب کے سرے قبلے کی طرف رہیں مرد کے لئے سنت یہ ہے کہ اس کی پندلیاں زمین سے کچھ اونچیں ہوں رانے پندلیوں سے جدا ہوں اور پیٹ رانوں سے جدا ہوں کلائیوں کو زمین پر نہ بچھائے بلکہ زمین سے اٹھا ہوا رکھے ہتھیلیوں پر سہارہ دے اور اپنے بازوں کو پہلوں سے جدا رکھے اس طرح وہ پھیل کر سجدہ کرے سجدے میں نگاہ ناک کی نوک پر رکھنا مستحب ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلا کم از کم تین بار پڑھے کہ یہ سنت ہے یہ تسبیح پانچ یا سات بار پڑھنا مستحب ہے سبحان ربی الاعلا اتمنان سے سجدہ کرے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا اپنے سر کو اٹھائے سجدے سے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیشانی اٹھائے پھر ناک پھر ہاتھ اس طرح کی اللہ اکبر کی ابتداء سر اٹھانے سے ہو اور سیدھا بیٹھتے ہی اسے مکمل کر لے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اور یہ واجب ہے جلسے میں داہنہ قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم بیچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے ہتھیلیاں رانوں پر اس طور پر رکھے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے یعنی ہاتھ کی انگلیاں نہ کھلی ہوئی رکھے نہ ملی ہوئی جلسے میں نظر اپنی گود میں رکھے جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھے کہ یہ واجب ہے یہاں ایک بار اللہم مغفر لی کہہ لے کہ یہ مستحب ہے اس طرح جلسے میں اتمنان سے بیٹھنے کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اللہ اکبر اللہم مغفر لی پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدے کے لیے جھکے اور دوسرے سجدے میں بھی پہلے ہاتھ پھر ناک اور پھر پیشانی زمین پر رکھے اللہ اکبر اور پہلے سجدے کی طرح تین پانچ یا سات بار تصمیح پڑے سبحان ربی الاعلا جب دوسرے سجدے سے فارغ ہو تو اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اللہ اکبر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ زمین سے پہلے پیشانی اٹھائے پھر ناک اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لے پھر پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو زمین سے سر اٹھاتے ہی اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور جیسے ہی پورا کھڑا ہو جائے اسے مکمل کر لے بلا عذر ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑا نہ ہو دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرے جس طرح پہلی رکعت ادا کی ہے مگر اس میں سنا اور اعوذ باللہ نہ پڑھے ہاتھ باندھ کر پہلے بسم اللہ شریف اور پھر الحمد شریف پڑھے اور پھر کوئی صورت ملائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر اور اب رکو کرے اور اس میں رکو کی تسبیح پڑھے جیسا کی پہلی رکعت میں کیا تھا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رکو کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو یعنی قومہ کرے سمع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا و لک الحمد پھر پہلا سجدہ کرے اور اس میں سجدے کی تسبیح پڑھے جیسا کی پہلی رکعت میں کیا تھا اللہ اکبر سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا پہلے سجدے سے فارغ ہو تو جلسہ کرے اللہ اکبر اللہم اغفر لی اور پھر دوسرا سجدہ کرے اور اس میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھے اللہ اکبر سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اور جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو قعدہ کرے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بایا پاؤں بچھا کر اس طرح بیٹھے کہ سرین اس کے اوپر رہے اور دایا پاؤں کھڑا کرے اس طرح کی اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں اللہ اکبر اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے کہ انگلیاں اپنی حالت پر ہوں اور ان کے سرے گھٹنوں کے قریب ہوں اور وہ سب قبلے کی طرف رہیں قادے میں نظر اپنی گود میں رکھے قادے میں پوری اتحیات پڑھے کہ یہ واجب ہے اور جب اشہدو پر پہنچے تب اپنے داہنے ہاتھ کی چھنگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کرے اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ حلقہ باندھ لے اور شہادت کی انگلی کو لا پر اٹھائے اور لفظ اللہ پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراں سیدھی کر لے تحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام عليک اجها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین شہادت کی انگلی کو شروع سے اٹھانا اور اسے ہلاتے رہنا غلط ہے چونکہ دو رکعت نماز پڑھنی ہے اس لئے تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھے کہ یہ سنت ہے درود ابراہیمی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کے ساتھ لفظ سیدنا ملائے کہ یہ افضل ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما بارکت على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید جب درود ابراہیمی سے فارغ ہو جائے تو جو کوئی دعائی ماسورہ یاد ہو اسے پڑھے کہ یہ سنت ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عیادک ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم پھر داہن شانے کی طرف موہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام میں چہرہ اس قدر داہنی طرف کو پھیرے کہ اس کا داہنہ رخصار پیچھے والے نمازی کو نظر آ جائے اس دوران داہن شانے کی طرف نظر کرنا مستحب ہے پھر بائن شانے کی طرف موہ کر کے اسی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ اپنا چہرہ اسی قدر بائنی طرف کو پھیرے کہ اس کا بائن رخصار پیچھے والے نمازی کو نظر آ جائے دوسرے سلام میں بائن شانے کی طرف نظر کرنا مستحب ہے نماز ختم کرتے وقت سلام میں وبرکاتہو نہ ملائے کہ یہ مکروح ہے اس طرح دو رکات والی نماز مکمل ہوئی آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں